بیلکم بیپا بھومی بلوکس کوولنے کے لئے آلو رکھ دیئے ہیں اور سواد کے لئے اس میں تھوڑا سا نمک اور حلدی ڈال دیا ہے اکرمی سیٹی آ چکی ہے آلو نکالتا سیٹے پرائی کرنے کے لئے ڈال دیئے ہیں ہم لگ بگ سارے آلو فرائی کرنے کے لئے ڈال چکے ہیں جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو ان کو ہم ایک آلک ورطن میں نکال لیں گے موک بہت تیج لگی تھی بیٹ میں دوڑ رہے تھے اس لئے ہم نے آلو کی جھٹ پٹ ریسپی تیار کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے آلو کو چنا ہے اس ریسپی کے لئے ہم نے پیاز کو باریک کاٹ لیا ہے بنیا کاٹ لیا ہے باریک ہم نے کڑائی میں جیرہ بھوننے کے لئے ڈال دیا ہے ہلکا جیرہ بھون سے ہی ہم نے پیاز ڈال دی ہے پیاز کو بھی ہم ہلکا سائی بھونجیں گے اور پھر اس کے ترند بعد آلو کو فرائی کرنے کے لئے ڈال دیں گے اب باری ہے کڑ دو کس کیے جائے ادرک بھی اب ہم ادرک کو ڈال دیں گے فرائی کرنے کے لئے ساتھ ہی ساتھ ہری میلچ بھی ڈال دی جائے آپ فرائی کیے گئے آلو کو ہم ڈار رہے ہیں سوادہ نوزار نمک حلدی اس دیر کے لئے اچھے سے چلائیں گے جیسے یہ آپس میں آلو کے ساتھ مل جائیں اس کے بعد تھوڑا سا دھنیا پاوڈر بھی ہم ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈر کے ساتھ ہلکا سا مسالہ جھانا مسالہ میٹھا لیں گے اور کچھ دیر پکائیں گے اور اس کے بعد ہم بہت سارا ہرا دھنیا باری کٹا ہوا اس کے اوپر اچھے سے ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد تھوڑا دیر کے لئے چلائیں گے اور موسیقی